مزیدار چکن پلاو کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جو کہ بہت ہی مزے کا بن کے تیار ہوتا ہے اور اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا تاکہ آپ سے کوئی بھی سٹیپ مس نہ ہو تو چلیے دیکھ لیتے ہیں یہ مزیدار پلاو بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی اور ہم اسے کیسے تیار کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شاک گفشل ویلوگز میں خوش شامدید امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ آپ سب کے رزق میں بہت بہت زیادہ برکت عطا فرمائے ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں اس سے میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے گا تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے آدھا کلو یہاں پہ چکن لیا ہے اور چکن کو میں نے نمک اور سرکے والے پانی میں پندرہ منٹ کے لیے ڈیپ کر کے رکھا تھا تاکہ اس میں جتنا بھی بلیڈ ہے وہ نکل جائے تو اس کے بعد میں نے اس کو اچھے سے واش کر لیا ہے نیکسٹ میں نے یہاں پہ آدھا کلو چاول لیا ہے چاولوں کو بھی میں نے اچھے سے تین چار پانی دھو لیا تھا جب تک اس کا پانی اچھے سے وائٹ نہیں ہو گیا تو اس کو میں نے بیس منٹ پہلے بھگو لیا تھا یہ میں نے بازبتی رائس لیے ہیں تو ماشاءاللہ سے پھول کے یہ ڈبل ہو چکے ہیں تو اب ہم مزیدار کلاؤ بنانا شروع کرتے ہیں اب یہاں پر میں نے لیے ہے ایک پتیلی اس میں میں ایڈ کروں گی ہاف کپ گھی آپ گھی کی جگہ پہ آئل بھی لے سکتے ہیں گھی میں پلاو بہت ہی اچھا بنتا ہے تو میں اس لیے ایڈ کر رہی ہوں گھی کو ہائی فلیم پہ گرم کر لینا ہے گھی یہاں پہ گرم ہو چکا ہے اس میں میں ایڈ کروں گی ایک میڈیم سائز کا پیاز جس کو میں نے گول گول کٹ لیا ہے اب پیاز کو گولڈن کلر آنے تک پرائی کر لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پیاز پہ بہت ہی پیارا سا گولڈن کلر آ چکا ہے اب اس میں میں ایڈ کروں گی 1 ٹی سپون سابت زیرا ایک ادد تیز پتہ دو بڑی الائچی ایک بدیان کا پھول دو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے دالچینی کے تین سے چار ادد لاؤنگ سات سے آٹھ ادد کالی سابت مرچیں مکس کر لینا ہے ساتھی میں اس میں ایڈ کروں گی چکن 1 ٹی بل سپون ادرک لسن کا پیسٹ اب چکن کو اور ادرک لسن کے پیسٹ کو ہائی فلیم پہ بھون لینا ہے جتنا اچھا ہم چکن کو بھونیں گے اتنا ہی پلاؤ ہمارا ٹیسٹی بن کے تیار ہوگا اسی دوران اگر آپ میری ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک کر دیا کریں اور زیادہ سے زیادہ فیملی اور فرنڈ کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے مزے مزے کی ریسپیز لاتی رہوں یہاں پہ چکن کو اور ادرک لسن کو میں نے 3 سے 4 منٹ ہائی فلیم پہ بھون لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت شاندار کلر آ چکا ہے اس سے کیا ہوتا ہے چکن کی جتنی بھی سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اب میں اس میں ایڈ کروں گی سپائسیز نمبر 1 ٹیبل سپون لال میرچ پاوڈر 1 ٹی سپون موٹی کٹی لال میرچ 1 ٹی سپون دھنیا پاوڈر 1 ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر 1 ٹی سپون 2 ٹی بل سپون پانی 1 ٹی بل سپون 1 ٹی بل سپون 1 ٹی بل سپون 1 ٹی بل سپون دہی 1 ٹی بل سپون دینہ یقین کریں آپ کی ریسپی بہت ہی مزے کی بنے گی یہ وہ ریسپی ہے جو ہمارے گھر میں ہفتے میں 3 سے 4 دفعہ لازمی بنتی ہے بہت ہی مزہ آتا ہے کھانے میں گھر والوں کو بہت پسند آتی ہے اب میں اس کو کور کر کے رکھ دوں گی 5 منٹ کے لیے تاکہ چکن ہمارا اچھے سے کھک ہو جائے تمہارا اور دہی کے پانی میں 5 منٹ ہو چکے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تمہارا ہمارے اچھے سے کھک ہو چکے ہیں اور دہی کا پانی بھی اچھے سے ڈرائے ہو چکا ہے اور چکن ہمارا 80% کھک ہو چکا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے پانی 3 کپ 3 کپ پانی میں نے اس میں شامل کر دیا ہے اب ہم اس میں بوائلانے کا ویٹ کریں گے چاہے تو آپ اس کو کور کر کے بوائلانے کا ویٹ کر لیں چاہے تو اسی طریقے سے کر لیں میں اس کو کور کر کے بوائلانے کا ویٹ کر لوں گی میڈیم لو فلیم پہ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانی میں بوائلانا شروع ہو چکا ہے اب میں اس میں ایڈ کروں گی چاول جن کو ہم نے بھگو کے رکھ لیا تھا اب یہاں پہ چاول میں ایڈ کر لیے ہیں اب ہم اس کو ہلکے ہاتھ سے مکس کر لیں گے میڈیم ہائی فلیم پہ ان کو ہم کک کریں اگر آپ کو کم لگے تو آپ اس میں اور ایڈ کر سکتے ہیں اب مجھے تھوڑا سا اس میں کم لگ رہا تھا تو میں اس میں one pinch اور ایڈ کر رہی ہوں مکس کر لینا ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ میں کتنے آہستہ سے چمچ چلا رہی ہوں بہت زیادہ چمچ ہائی فلیم پہ پک کرتے ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا پانی کافی حد تک ڈرائ ہو چکا ہے اب مزید اس کو دو سے تین منٹ اور لگیں گے تو اس طرح سے ہلکے ہا سے مکس کرتے رہنا ہے تو یہ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانی اس کا ڈرائ ملتے ہیں دس سے پاندرہ منٹ کے بعد چکن پلاؤ کو دم پہ رکھے ہو چکے ہیں چک کر لیتے ہیں چول آف کر دیں گے تو ماشاء اللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے زبردست ہمارا چکن پلاؤ ریڈی ہوا ہے نیچے تک ماشاء اللہ سے ایک ایک دانا الگ ہے یہ دیکھ ماشاء اللہ بہت ہی بہت ریڈی ہوا ہے تو چلیں اب ہم اس کو ڈیش آؤٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزیدار اور بہت ہی ٹیسٹی چکن پلاؤ ہمارا ریڈی ہے آپ اس کو داوت پہ بنائیے گا یا پھر کوئی بھی گھر میں خاص ایونٹ ہو تب بھی آپ اس کو بنائیے گا اس کے علاوہ اپنے لئے بھی آپ بنا سکتے ہیں امید ہے کہ آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمنٹس بوکس میں ضرور بتائیے گا کہ آج کی ریسپی آپ کو کیسی لگی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ